ایم جے اکبر کے خلاف سات لڑکیاں سامنے آئی ہیں سات لڑکیوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ یون شوشن کرا اور یہ لڑکیاں الگ الگ جگہوں سے سامنے آئی ہیں ایک مہیلا نے اپنی آواز اٹھائی تو دوسری نے بھی اٹھائی تیسری نے بھی اٹھائی اور اتنی بھیانک ان کی کہانیاں ہیں ایسی ستھی میں ایم جے اکبر کو کیا حق بنتا ہے سرکار میں بنے رہنے کا میں پردھان منتری جی سے اپیل کرتی ہوں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تب سکارگر ہوگا جب ہم اپنی سرکار میں پہلے نیحال چند جیسے اور ایم جے اکبر جیسے لوگوں کو ہم ہٹائیں بہت گلت ہے ایم جے اکبر کو تورنت استیفہ دینا چاہیے انفیکٹ استیفہ بھی کیوں انہیں تورنت پردھان منتری جی کو نکالنا چاہیے اور ساری کیسز کی جانچ ہونی چاہیے اور اس کے بعد سکت سے سکت ایکشن ہونی چاہیے ایم جے اکبر کے خلاف میٹو کیمپین چل رہا ہے اور رسس نے سپورٹ کیا ہے اس کیمپین کو آپ کس طریقے سے رسس کے سپورٹ کو دیکھتی ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ رسس ہی کیوں ہر طریقے کی اورگنائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے میٹو کیمپین کو کیا گلت ہے میٹو کیمپین میں اتنے صدیوں سے اتنے سالوں سے مہیلاؤں کی آواز نکل ہی نہیں پاتی ہے یون شوشن کے خلاف اگر ایک مہیلہ اپنی آواز اٹھاتی ہے تو اس کے بعد اسے دردر کے ٹھوکرے کھانی پڑتی ہے کہیں نہ کہیں وہی سسٹم کا بلاتکار بار 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 فیس کرتی ہے ایسی استطیق میں اگر لڑکیاں اب پریشان ہو کر مہیلائیں پریشان ہو کر کی سسٹم تو کچھ کرے گا نہیں اگر اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اور ایک مہیلہ جب آواز اٹھاتی ہے تو اسی آدمی کے خلاف دس دس مہیلہیں سامنے آ رہی ہیں تو ایسے کیمپین کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے مجھے تو عجیب لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں اتنی پورشوادی مان سکتا ہے کہ ایک سال لگ گیا پورے ویدیش میں میٹو کیمپین چلا اب ایک سال کے بعد اس دیش میں میٹو کیمپین چلنا شروع ہوا ہے تو اس میٹو کیمپین کا میں سواگت کرتی ہوں اور میں اپیل کروں گی ساری پولیٹیکل پارٹیز سے سب لوگوں سے ساری سنسانوں سے پلیز میٹو کیمپین کا سپورٹ کیجئے اور مہیلہوں سے میں اپیل کرتی ہوں اب نہیں تو کبھی نہیں سامنے آئیے اگر کچھ غلط ہوا ہے تو پلیز ریپورٹ کیجئے